بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک لائف ناظرین پاکستان نیوزی لینڈ کی جیت پر جتنی بھی خوشی منائی جائے وہ کم ہے یہ وہ میچ تھا جس کا پوری قوم کو انتظار تھا کہ ہم نے انہیں اس طرح سے پھینٹی لگانی ہے اس طرح سے پھینٹی لگانی ہے کہ ساری دنیا دیکھے اور جن کے کہنے پر یہ لوگ آپ کو پتا ہے ہمارے میدان میں آ کر بھاگے انہیں پہلے پھینٹی پڑی اور اس کے بعد جو آصف علی نے ان کے ساتھ کیا اب نچوڑنے کی اور دھونے کی سمجھ جاتی کونسی ضرورت پڑی گی نہیں اس میچ پر میں آخر میں تھوڑی سی بات کروں گا لیکن ابھی پی ٹی وی کے ایک پرگرام میں پاکستان کے لیجنڈ آپ کو پتا ہے شویب اختر کو لائف شو میں ڈاکٹر نومان نے بتمیزی کی اور انہیں کہا کہ آپ اٹھ کے نکل جائے یہاں سے اب یہ معاملہ کیا ہے اس پر تفصیل سے میں آپ کو بتاتا ہوں اور اب دو کرکٹ کے علاوہ دو بڑی اہم خبریں پاکستان کے حوالے سے ایک سعودی عرب نے پاکستان کو چار اشریعہ دو عرب ڈالر دیئے کہ ایک طرف تو ہمارے اپنے اکاؤنٹ میں اس وقت تقریباً سترہ عرب ڈالر کیے فورن ریزرز جو ہے پڑے ہوئے تو پھر ہمیں اس وقت سعودی عرب سے یہ پیسے لینے کی ضرورت کیوں پڑی کیوں پیسے ملے سعودی عرب دے رہا ہے بڑی امپورٹن چیز ہے پھر ترکی نے دس سفارتکار اپنے ملک سے نکالے ان ممالک نے ترکی سے معافی مانگ کر اور پھر یہ آرڈر واپس ہوا ان کو یہ پاکستان کا ایک سفیر فرانس کے معاملے پر ایک معاملہ بڑا خراب ہوا ہے آخری کیا وجہ ہے اور آخر میں جو امپورٹن بات ہے وہ مارشلہ تو نہیں لگ رہا تو جو اتنے لوگ عرصے سے خوشیاں منا رہے ہیں وہ بھی اب ہندوستان کے تماشائیوں کی طرح یا نیوزی لینڈ کی کھلانیوں کی طرح اپنا مو جاہے وہ ریت میں چھپا رہے ہیں یا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھا کر اب نیپال چلیزیں زیادہ اچھا ہے لیکن اب اس پرگرام کی سب سے اہم میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں وہ سرائیکی میں آپ نے شیر سنے ہوں گے چھوڑ گیا کیوں میں ہوئی آخری ملاقات نہ پوچھ میں آجزی دے جذبات نہ پوچھ ادی تلخی دے کلمات نہ پوچھ تو شاکر آپ سے آنا ہے ساڑھا چہرہ پڑا حالات نہ پوچھ یہ شاکر شجاہ آبادی آپ کو پتا ہے سرائیکی جنوبی پنجاب کے بہت بڑے شائر ہیں میں ان کا بڑا فین ہوں آپ سنتے ہیں ویڈیوز ان کے شیر یہ ویڈیوز دیکھیں ان میں ان کے حالات دیکھیں عثمان بزدار صاحب کو بھی بجوائی حسر و بختیار کو بھی شاہ محمود قریشی بھی اس علاقے سے ہیں کہ اس شائر کا ذرا خیال کرنے بہت بڑا احساس ہے ایسے لوگ بڑی مشکل سے ملتے ہیں لیکن ان کے حالات کیا ہونے ہیں یہ ذرا دیکھ لیں ہم باقی خبروں پر چلیں اب تفصیل سے بات کرتے ہیں ناظرین عمران خان نے امریکہ میں ایک وعدہ کیا اور اب ورلڈ کپ کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اب یہ پاکستان ٹیم کو ٹھیک کرنے لگاؤں انشاءاللہ آپ کو ان کو تحقیق دیں کہ قوم کی مایوسی کو خوشی میں بدلنے کے لیے کرکٹ کی ٹیم پر کام کریں گے بہت ضروری تھا یہ کام شروع ہو چکا تھا اور رمیز راجہ کو اسی لیے لائے گیا تھا کہ وہ پاکستان کی کرکٹ کو ایک اگریسیو بندہ چاہیے تھا ان کا جو سٹائل ہے رمیز راجہ کا اور نیوزی لینڈ پر پورے پاکستان کو غصہ بھی اسی لیے تھا کہ یہ دیکھیں ہمارے ہاں مہمان بن کر آئے اور پھر سامان اٹھا کر بھاگے انہوں نے انٹرنیشنل لیول پر ہمیں بیزت کرنے کی کوئی قصر نہیں چھوڑی لیکن میرا تو الحمدللہ ایمان ہے کہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اسی لیے جس پاکستان کو بھی کورنر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا نتیجہ ہمیشہ اللہ رب العزت ہمارے حکمی کرتے ہیں انگلینڈ آخری رہ گیا بھی اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے وہ بڑا مشہور کیا گیا تھا جی فائف آئیز پانچ آنکھیں بڑے ملک لیکن دیکھ لیں آپ کے سم نے سب کچھ ہوا ہے رمیز راجہ نے بلکہ صحیح کیا اپنا غصہ دکھایا پاکستان کا موقف بتایا کھل کے بات کی پاکستان کے کھلاریوں کی جب وزیراعظم عمران خان سے آجانے سے پہلے ملاقات ہوئی تو انہوں نے چند باتیں کی کہ ان میں سے ایک سب سے بڑی اہم بات جو پرائم منسٹر کے طرف سے آئے اور جو مجھے پتا چلی ہے ان کی ٹیم سے کہ ایک زخمی ٹائگر ہیں آپ لوگ اتنی محنت کریں کہ ریزلٹ نظر آئے آپ قسمت کو اور اللہ کو نتیجہ جو وہ ایکسائیڈ پر رکھیں اب اس کا میں آپ کو بتاؤں دیکھیں فٹنس سے پتا چال رہا ہے ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا پاکستانی کھلالیوں کے پیٹ لٹک رہے ہوتے ہیں دوڑ نہیں سکتے پہلی دفعہ آپ کو انٹرنیشنل پلیئر سے کھلالیوں کی جو فٹنس ہے ان سے زیادہ بہتر پاکستانیوں کی فٹنس نظر آ رہی ہے فاسٹ بالر دیکھیں کہاں سے گیند اٹھا کے دوبارہ لاتا ہے اپنی بال پر خود فیلڈنگ کریں یہ دو دو دفعہ دیکھیں مجھے کرکٹ میں دو دفعہ مو پر گین لگی یقین کریں جب مو پر گین لگے تو اس کے بعد آپ کے ہوش و ہواس ہی نہیں رہتے لیکن جو عاصف علی نے جو کل ہوش اڑا دیئے نیوزی لینڈ گئے وہ یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ کھلالی مکمل طور پر پمٹ ہیں اور جوش ہیں اور ان کی منٹورنگ بڑی زبرداست ہے باقی ہار جیت کھیل کا حصہ ہے اللہ کی مرضی ہے ہمارا ایمان ہے انسان کے کام میں محنت کرنا جو انہوں نے دکھا دیا اور آپ نے دیکھا میرے لئے تو ذاتی طور پر ٹورنمنٹ آپ کو بتا ہے نیوزی لینڈ انڈیا کے بعد ختم ہو گئے میں تو وہی سے الحمدللہ پاکستان کی جیت کے بعد بس پرسکون ہوں لیکن ورلڈ کپ ضرور چاہیے ہمیں بہت اشد چاہیے ضرور ملنا چاہیے اب یہ بات میں ایک فواہ چودری صاحب سے اسی ورلڈ کپ کے کرکٹ کھلالیوں سے کہ دیکھیں پی ٹی وی کے پرگرام میں جو سرکاری ٹی وی تھا یہاں پر انہوں نے ایک لیجنڈ شویب اختر کو بلایا جسے وہ ہندوستان میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں دفاع کرتے ہیں آپ نے سب نے دیکھا ان کو بہت بڑے کھلالی تجزیہ نگاہ رہے ہیں بہت بڑی فین بیس ہیں پاکستان کا فخر ہیں اچھے جاننے والے میرے جس طرح انہوں نے شو میں یہ کہا کہ جی آپ اٹھ کر چلیں جائیں وہ ڈاکٹر نومان کہہ رہا ہے اس پر بات کیا تھی بات صرف اتنی تھی کہ شویب اختر نے کہا کہ لاہور کلندر کے کھلاڑیوں کا جو تربیتی کیمپ پروگرام ہے ہارس رو وہاں سے نکلا ہوسٹ کہہ رہا تھا جی انٹر نینٹین سے اب معاملہ یہ ہے چونکہ لاہور کلندر جیو ان کا سپانسر ہے تو ڈاکٹر نیمان اس بات کو برا منہ آگا کہ آپ کیوں جیو کی پی ٹی پی پر بیٹھ کر تعریف کر رہے ہیں اب جیو اور لاہور کلندر کو خرید تو نہیں چکا ان کا ایک سپانسر ہے صرف یہ بات مان بھی لیتے ہیں کہ اکثر و بشتر جیو تنقیدی کام کرتا ہے غیر تعمیری کام کرتا ہے لیکن پاکستان کے کھلاڑیوں کی بات ہو رہی ہے ہارس رووف کی بات ہو رہی ہے وہ کوئی جیو کی نمائندگی نہیں کرتا وہ پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے اور شویب اختر بہت بلا سٹار ہے آپ اسے کہہ رہے ہیں میرے شو سے اٹھ کے نکل جو اس وقت جب ویو ریچرڈز بیٹھے ہوئے ساتھ ڈیویڈ گاور ہے عزر محمود ہے راشر لطیف تھا آقیب جعوید اور سنہ امیر بیٹھے سارے لوگ بیٹھے ہوئے شویب اختر نے بڑا غصہ دکھایا کہ نارملی آپ کو پتہ ہے بڑا اگریسیم ہے غصہ نہیں کیا کوئی ڈراما بنانے کی نہیں ضرور پیش آئی اور بڑے اتمنان سے خاموش ہے اب دیکھیں ڈاکٹر نومان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا پی ٹی وی کو اب یادو ڈاکٹر نومان کو فارغ کرنا پڑے گا یا پھر شویب اختر کے سامنے پورے پاکستان کے سامنے پی ٹی وی پر بیٹھ کر مافی مانگنی پڑے گی شویب کے ساتھ پوری دنیا اس وقت موجود ہے لائف ٹی وی میں ایسے نہیں ہوتا کہ آپ اس طرح کے آپ کو اپنے بڑے لیجنڈ کو اب زلیل کر دے اس طرح اچھا پرامنسر سعودی عرب کے بڑا اہم دورہ تین عرب ڈالر کیش جو ہے وہ سٹیڈ بینک میں جمع کروایا جائے گا اور تقریباً ایک عرب بیس کروڑ جو وہ تیل کی جو ادائیگیاں ہیں ان میں ان کو تاخیر سیاد دے ڈیفرٹ پییمنٹس کی سسٹم سے مل سکتا ہے دوسری طرف سعودی عرب نے دوسری مرتبہ پاکستان کو تین سال کے لیے مالی مدد کا پیکج دیا ہے اس سے پہلے مشکلات کا معاملات ہمارے خراب تھے ایک مرتبہ پھر آئی ایم ایف نے جو پاکستان کی جو کسٹ دینی تھی اس میں دیر کر رہے ہیں اس کی وجہ سے مہنگائی کا سلاب آپ کو نظر آ رہا ہے پاکستانی روپے پر اس کا اثر آپ کے سامنے ہے اور آئی ایم ایف پاکستان کو ایک عرب ڈالر دے رہا ہے لیکن دیکھیں گیم کیا کر رہے ہیں جان بوجھ کے ڈلائنگ ٹیکٹکس یوز کیے جا رہے ہیں اور اب پاکستان نے فوراں اسی لئے اس کا متبادل نکالا سعودی عرب سے تین اشاریہ دو ارب ڈالر پاکستان نے جا کے لیے ہیں اچھا یاد رکھیں یہ کوئی مدد نہیں ہے کہ وہ ہمیں مدد دے رہے ہیں فیصد بلی اللہ نہیں ماضی میں بھی تین اشاریہ دو فیصد اس پر سود جو ہے وہ سعودی عرب لگاتا رہا ہم دیتے رہے اب یہ جو پورا ریٹ ہے یہ بھی ہمیں آئی ایم ایف سے اتنا ہی ملتا ہے اب پاکستان کے پاس حتیٰ کہ اس وقت سترہ عرب ڈالر کے ریزرف مدد فورن ریزرف پڑے میں پیسے سوال یہ ہے کہ کیوں قرض لنے کی کوشش کی پاکستان نے قرض سے مراد آئی ایم ایف کی بجاوی اصل جو معاملہ ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف کے چنگل سے ہر صورت میں نکلنا چاہتا ہے جو کرزے کے ساتھ شرائط اٹیچ کر رہے ہیں وہ امریکہ کے ساتھ جو جوڑ کر مہنگائی کے علاوہ کہ آپ امریکی تعلقات میں بہتری لائیں دوسرے معنیوں میں امریکہ کی غلامی میں آ جائے جس طرح وہ پہلے کرتے تھے پیسے دے اب آئی ایم ایف سے وہ مطالبات ملوانا چاہ رہے ہیں ان کو ائر سپیس دے دیں ہوای ایڈے دیکھیں ہوای ایڈے والی بات ابھی تک ختم ہی نہیں ہو رہی بار بار امریکی میڈیا چھوڑی جا رہی ہے اب پاکستان بجائے آئی ایم ایف پہ سارا انحصار کرنے کے اپنے لیے ایک بیک اپ ایک متبادل پلان ترتیب دے رہے تاکہ مستقبل میں اگر یہ پاکستان کا بازو مرولنے کی کوشش کریں تو انہیں پتہ چل جائے کہ اگر آپ جانبوج کا رقم دینے میں تاخیر کریں تاکہ ملک میں دیکھیں مہنگائی مزید بڑے گی اچھا اس سے حکومت کو ڈیسٹیبلائزیشن ہوگی اپوزیشن کا بیانیاں مضبوط ہوگا اور اس سے پاکستان کا روپیہ گرے گا اب ان کو پاکستان سے پہلے اپنا بندوباس جو ہے وہ کر لی ہے ہماری تجارت ہمارے غیر ملکی اکاؤن اور جو باہر سے آنی والے اشیاء ہیں ان پر آپ کو پتہ ہے بہت بڑا بوجھ جو پڑتا ہے وہ کم ہو جائے گا اس پر حکومت کوئی اثر حکومت کے نہیں لے گی اور مہنگائی انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ کم ہوگی اور اسی اثنا میں یہ جو آئی ایم ایف نے پاکستان کو یاد ہوگا آپ کو چھے عرب ڈالر کے جب کرزہ منظور کیا تھا تو اس میں ایک اہم شرط یہ رکھی تھی کہ آپ سعودی عرب عرب امرات اور چین کا کرزہ واپس نہیں کریں گے پاکستان نہیں کرنا چاہ رہا تھا سعودی عرب نے البتہ وہ پاکستان کرزہ مانگا کم سود پر پھر چینہ سے لے گا انہیں دینا پڑا اب امید یہ ہے کہ اب یہ صورتحال اس طرف نہیں جائے گی پاکستان اسی لئے اب سعودی عرب کے پاس گئے اس کی بڑی اہم وجہ میں آپ کو بتایا کیوں کہ سعودی عرب کے امریکہ کے ساتھ اب وہ تعلقات نہیں ہے جس طرح ماضی میں تھے ٹرمپ کے ساتھ تو پاکستان بھی اس کے ساتھ ساتھ اسلامی دیولپمنٹ جو اسلامی ترقیاتی بینک ہے اس سے چار شریعہ پانچ عرب کی تیل میں جو ہمیں آپ کو باتا ہے دیفرٹ پیمر سے مدد چاہیے تھی وہ بھی پاکستان نے منظور کروالی ہے اور اس کی بڑی وجہ دیکھیں یہ ہے کہ پاکستان میں جو تیل آتا ہے وہ چار عرب ڈالر کا اس سال میں اضافہ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے پھر کیا ہوا ہے ڈالر پر اثر پڑا مہنگائی پر اثر پڑا اور یہ وبا کے دن تھے ٹرانسپورٹ نہ ہونے سے مہنگی ہونے کی وجہ سے لوگ ڈالر کھلنے کے بعد یہ سستہ تیل شروع میں جب مل رہا تھا پاکستان کے پاس سٹورج فسیلٹی نہیں تھی اب یہ بڑے مسائل بن گئے ہیں کہ لوگ ڈالر کھلنے کے بعد اس میں سو فیصد بھی اضافہ نظر آیا دیکھنے میں تو یہ انشاءاللہ معاشی مسائل آپ دیکھیں کہ یہ حل ہوں گے کیونکہ آپ غیرت اور حمیت کیا بات کریں نیوزیلنڈ کے میچ کی یہی بات تھی یہاں پر بھی غیرت اور حمیت کی بات کریں کہ ہماری غیرت کو جب بھی عزت کو للکارا گیا ہم انشاءاللہ کھڑے ہوگے اچھا یہی ریلیٹڈ اپ کریں فرانس کے سفیر کو نکالنے کے معاملے پر تو آپ دیکھ لیں کہ ترکی نے ابھی دس سوارتکاروں کو ملک سے نکلنے کا حکم دیا اچھا اس کی وجہ گیا بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے کیا کیا وجہ کیوں ترکی اتنا دس ممالک اب اس میں دیکھیں کون کون ہے امریکہ ہے فرانس ہے جرمنی ہے اچھا یہ ملک کر کے رہے تھے پہلے بتاتا ہوں اور باقی نام بتاتا انہوں نے ایک قرارداد پیش کی اسمان کا والا یہ ایک تاجر ہیں فلانتروفیسٹ ہیں اسے قید میں ترکی نے رکھا ہوا ہے اور ان میں جو کینیڈا ہے دنمارک ہے ہارلینڈ ہے نیوزیلینڈ ناروے سویڈر یہ جو دس ممالکت ان کا کہنا تھا جی کہ آپ نے چار سال سے سرے دو در سولہ سے رکھا ہوا آپ نے اسمان کو قید میں رکھا ہوا ہے آپ کے اپنے جو لوکل قوانین ہیں اور انٹرنیشنل قوانین ہیں اور انسانی حقوق ہیں انہیں سب کی خلاف ورزی ترکی کر رہا ہے یاد رکھیں ترکی کا نام گریل اس میں بھی ڈال رہے تھے یہ اسمان کو والا وہ شخص ہے یہ چودہ سال دو در تیرہ میں اس نے حکومت کے خلاف مظاہرے کیے تھے اس وقت پکڑا گیا تھا اس پر الزام تھا کہ یہ رجب طیب اردگان صاحب کی جو حکومت ہے اسے الٹنا چاہتا تھا بس پھر دنیا بھر کی انسانی حقوقی تنظیمیں سیاسی جماعتیں ہیں اب اس میں اس کے ساتھ سلاودین دمیترس بھی ہے جو دوزار سولہ میں جیل میں اس کے ساتھ تھا اس کو بھی آزاد کرانے کے لئے متحرک ہوگے سارے ساروں نے شور مچا دیا نکالیں ان کو ہر صورت میں نکالیں کیونکہ انسانی حقوقی غلاف ورزی ہو رہی ہے بہت بڑی یورپ کی سب سے بڑی جو عدالت ہے انسانی حقوقی انہوں نے بھی آواز اٹھا دی دوزار انہیں پھر یہاں تک کہا کہ ہم ترکی پر معاشی پبندیاں لگوائیں گے اگر اسے آزاد نہ کیا گیا اب دیکھیں یورپ اور امریکہ میں تقریباً یہی بات ہے انہوں نے بھی یہی ساری ترکی کا کہنا ہے کہ غلط ہے یا صحیح ہے یہ ہمارے ملک کا معاملہ ہے ہمارا اندرونی مسئلہ ہے آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ پہلے اپنے ملک میں جا کے جو انسانی حقوق کے خلاف سنگین ترین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں کبھی کالوں کے ساتھ کبھی کس کے ساتھ آپ انہیں ٹھیک کریں پہلے اپنے ملک میں آپ آگئے یہاں سیاسی متاخلت کریں ترکی نے بہت بہت سٹینڈ لیا دس سوالتکاروں کو ملک سے نکالنے کا لیٹر جاری کر دیا آرڈر جاری کر دیا تھا رجب تیہ بردگان نے یہ تمام ممالک پھر انہوں نے بیک دور سے ترکی سے رابطہ کیا کہ جی ٹھیک ہے ہم باز آئے سٹینڈ لینے کے دیکھیں فرق ہی ہوتا ہے اب ترک صدر کو بھی احساس ہو گیا کہ یہ دس بڑے ممالک دنیا کے آپ مدت تقریب ہیں آدھی دنیا سے زیادہ تعلقات خراب کریں اس لیول پر اتنا ہارڈ سٹانس لینا تو انہوں نے بھی اپنا آرڈر واپس لے لیا اب یہاں پر ہمارے سمجھنے کے لیے پاکستان کی سمجھنے کے لیے بڑی امپورٹنٹ بات ہے دو پاکستان کو بھی ایک ایسا فیصلہ فرانس کے سفیر کے حوالے سے کر دینا چاہیے تھا اور پھر بعد بھی اس فیصلے کو واپس لے لیتے جس طرح ترکی نے لیا آپ کا علامتی احتجاج بھی دنیا میں ریکارڈ ہو جاتا اور یہ معاملہ بھی حل ہو جاتا اگر آپ نے خود حکومت میں وعدہ کیا تھا اگر نہیں کیا تھا تو وہ اور بات ہے اب امید یہ ہے کہ حالات بہتر نظر آئیں گے شیخ رشید صاحب نے ابھی مسائل بہت سارے حل کر لی ہیں حکومت اپنے طریقے سے چل رہی ہے اپنی گیم سبائی حکومت فیڈرل پہ ڈالتی ہے فیڈرل سبائی پہ ڈالتی ہے اب مظاہرین میں کچھ ایسے واقعی جینمن لوگ ہیں جو لبیہ کے نارے پر آئے ہوئے ہیں انہیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں کہ یہ تحریک ساد رزوی کی ازادی کے لیے ہے یا فرانس کے سفیر کے حوالے سے انہیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں وہ چاہتے ہیں بس یہ معاملہ حال ہو معاملہ جو بھی ہو اب وزیراعظم خود مدینہ منورہ میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موجود تھے تو ایسا شخص جو خودننگے پاؤں وہاں مدینہ ہو نموسی رسالت صلی اللہ مقدمہ لڑا ہو اس سے یہ تو توقع ہوئی نہیں چاہتی وہ نموسی رسالت پر یہ کسی صورت میں بھی کسی اور کے نیچے آئے تو اب یہ ہماری صافتی پر گیڑ جو ہے وہ مارشلہ کی خبریں لگاتے رہے اب کانون کی بھی وہ ساری بس ہوگی کہ بنی گالا میں جب آرمی چیف اور جنرل فیس کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور پھر عمران خان نے نوٹفکیشن پر دستخط کرتی تو یہ ساری افوائیں دم توڑ گئیں کہ ملک میں مارشلہ لگنے لگا ہے آئی ایس آئی کے درمیان جو مخالفتیں شروع ہو چکی ہیں ایک جنرل عمران خان کی کیمپ میں سب کا سب بیانیاں تباہ برباد ہو گیا دوسرا مریم صفدر نواز صاحبہ نے جو ٹویٹس سنبال کے رکھی ہوئی تھی کہ پاکستان ہندوستان سے حالے گا تو وہ ٹویٹس لگائیں گی پھر وہ نے نیزیلینڈ پر سنبال کے رکھی تھی وہ ساری کی ساری ضائع ہوگی اب اس پر ٹاکی شاکی مار کے صاف کی جا رہے ہیں کہ وہ ٹویٹس دوبارہ نکالیں اور کوئی مہنگائی کے لئے تھوڑی بہت استعمال کریں تھوڑی بہت یہ سعودی عرب کے دورے پر لگا لیں لیکن آپ دیکھیں کہ میاں صاحب کی طرح سے کوئی بیان نہیں ہے آپ نے کوئی دیکھا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا لیکن انہوں نے ہلکے موٹے بیان نہیں ہے لیکن شہباز شریف صاحب اندرونے خانہ اپنے حالات سیٹ کرتے جا رہے ہیں میں آپ کو تفصیل سے اس پر بتاؤں گا یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کیا گیم کھیل ہیں اور بڑی صاحب دس گیم کھیل ہیں اس پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا آگے سے پلان کیا ہے اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ